چلیں ہمارے پاس question number 6 ہے جس میں ہمارے پاس جو universal set میں ہمارے پاس جو elements آرہے ہیں وہ 0 سے لے کر 9 تک آرہے ہیں A set میں ہمارے پاس جو elements آرہے ہیں وہ آرہے ہیں 0, 2, 4, 6 and 8 B set میں ہمارے پاس جو elements آرہے ہیں وہ آرہے ہیں 1, 3, 5, 7, 9 C set میں جو elements ہیں وہ ہمارے پاس ہیں 1, 2, 3 and 8 and last set ہمارے پاس ہے d جس میں ہمارے پاس جو elements ہیں وہ ہیں 4, 5, 6 and 7 چلے ہم اس کے اکورڈے گا ہم ان question کو solve کریں گے جیسا کہ ہم question number 4 and 5 میں union and intersection کے بارے میں ہم solve کر چکے تھے اس لیے ہمارے لیے یہ exercise کا question number 6 کو solve کرنا بہت ہی آسان ہے چلے start کر لیتے ہیں question number 6 کا first part ہمارے پاس ہے a union c تو میں نے a and c set پانے write کر چلے ہم اس کا union find کرتے ہیں union کا ہمیں معلوم ہے کہ union سے مراد common and non common both کو ہم لوگوں نے set as a set write کرنا ہوتے ہیں چلے ہم start کر لیتے ہیں ہمارے پاس اس کا union آجے گا یہاں سے 0, 0, 1, 2 2 یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس دو ٹائم موجود ہے لیکن ہم نے اس کو only one time ہی write کرنا ہے 2, then 3, 4, 5 نہیں ہے ہمارے پاس 6 and 8 next ہمارے پاس ہے c union universal set یعنی c and universal set ہم لوگوں نے union لینے ہیں چلے ہم start کر لیتے ہیں 0, 1, 2, 3 سے لے کر ہمارے پاس جو answer آ جائے گا وہ set میں آ جائے گا 9 کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس universal set 0 سے لے کر 9 تک ہی ہے تو it's mean کہ ہم لوگوں نے یہاں پر 0 سے لے کر 9 تک ہی write کرنا ہے کیونکہ universal set میں ہم common and non common both کو ہی write کرتے ہیں next ہمارے پاس ہے a union pi pi سے مراد کیا ہوتا ہے ہمارا empty set ہی ہوتا ہے چلے ہم نے write کر دی اب ہم اس کا union لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 0, 2, 4, 6 and 8 اب a intersection b ہے a and b کا جو intersection سے مراد ہو گیا only a common elements تو چلے ہم صرف اور صرف common elements کو ہی write کریں گے تو یہاں پر دیکھیں 0 ہے 0 یہاں پر نہیں ہے پھر یہاں پر دیکھیں 2 ہے 2 یہاں پر نہیں ہے 4 ہے 4 یہاں پر نہیں ہے 6 ہے 6 نہیں ہے and 8 ہے تو 8 نہیں ہے it's mean کہ ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ آئے گا empty set next ہمارے پاس ہے b intersection pi so یہاں پر دیکھیں یعنی اس sets میں ہمارے پاس element ہے pi سے مراد ہو گیا empty set تو یہاں پر کوئی element ہمارے پاس common نہیں ہے تو answer ہمارے پاس آ جائے گا empty set next ہمارے پاس ہے b intersection universal set so یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کیا common ہوگا ہمارے پاس وہی elements common ہوگے جو ہمارے پاس set b میں common ہے کیونکہ universal set تو ہمارا 0 سے لے کر 9 تک ہے so یہاں پر ہم write کریں گے one three five seven and nine اس کے ساتھ ہمارا question number six complete ہو چک ہے چک ہے موسیقی